اسلام علیکم ویورز ویورز آج ہم نے اس ریسیور کو رپیر کرنا ہے جی اکس 6605 اس کا ریسیور ہے تو پروبلم اس میں یہ ہے کہ اس کے سینل نہیں آ رہا ہے میں اب کبھی سکرین پر اس کے سینل شکر واتا ہوں یہ دیکھ لے جی صرف سٹریند اس کی ہے سولہ ہم نے اس کی تار بھی لگا رکھی ہے میرے پاس کوئی ڈیجک نہیں ہے ڈریک تار آ رہی ہے اور نہ یہ ٹی پی لسٹ پر سٹریند شو کر رہا ہے اور نہ یہ آلٹینہ سیٹنگ پر تو ان جگہوں پر تار لگانے سے سٹریند آنی چاہیے تو میں نے سچ کر کے بھی دیکھ رہا ہے لیکن چینل ریسیور نہیں کر رہا تو وولٹیج بھی میں نے اس کے چیک ہی ہے وولٹیج بھی سارے ہوکے ہیں آلٹینے پر 18 وولٹ آ رہے ہیں وہ بالکل ہوکے ہیں اور ایک بات اور ہے یہ ریسیور کسی کاریگر سے ہوکے میرے پاس آیا ہے اس نے اس کو ہیٹ لگائی ہے یا اسی بدل ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے تو میں نے اس کا آج آئی سی چینج کرنا ہے یہ دیکھیں میرے پاس ایک کارڈ آیا تھا یہ میرے پاس دوسرا کارڈ چیک کریں اس کا یہاں سے ریگولیٹر پھٹا ہوا ہے اور یہ آڈیو ویڈیو جو ریزیسٹنس لگی ہوتی ہیں یہ چیک کریں اس کی یہ بھی سپارک کارکی ہیں یہ تو یہ کارڈ بلکل ڈیڈ کارڈ ہے سگنل آئی سی اس کا بیرونی طور پر مجھے ٹھیک نظر آ رہا ہے تو میں نے یہ لگانا ہے پہلے تو آئی سی میرے پاس قتم ہو گئے ہیں تو میں نے آج اس کا آئی سی لگا کے تجربہ کرنا ہے کہ یہ آئی سی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو اس کارڈ پہ ہم لگائیں گے آئی سی یہ جو میرے پاس نیا کارڈ آیا نیا رسیور آیا ہے اس میں یہ آئی سی ہم آپ کو پہلی بھی اکمت پر دکھا دیتا ہوں یہ چیک کر لیں تا لگی ہے تو اس کی سٹریند نہیں آ رہی ہیں یہاں پہ اس کی سٹریند آنی چاہیے ہم نے دونوں کارڈ کو اکٹھا کر لیا ہے رسیور والے کارڈ کو ہم نے نکال لیا یہ ہے جی رسیور والا کارڈ اور یہ دوسرا کارڈ ہے پہلے ہم رسیور والے کارڈ کا آئی سی نکال لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے صرف کعبیہ کی ضرورت ہے اور ایک چنٹی کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس بھی کوئی کعبیہ یا چنٹی ہے تو آپ اس سے آسانی سے اتار سکتے ہیں جی تو فرینڈ نیچے اس کے تھوڑا سا سولڈر لگانا ہے آپ نے سولڈر لگا کہ کعبیہ کی نظر سے آپ نے اس کو گرم کرنا ہے اور اوپر آپ سے جب یہ گرم ہو جائے تو آپ نے چمٹی سے اس کو اتارنا ہے ایسا نہ ہو کہ جاتی نہیں کرنی کوشش جاتی نہیں کرنی کوشش یہی کرنی ہے کہ جب مکمل طور پر ایٹ ہو جائے تو پھر آپ نے اتارنا یہ دیکھ لیں اب ہم دوسرے آئیسی کا کارڈ جہاں پر رکھیں گے اور اس کا آئیسی اتاریں گے اور پہلے والے پر لگا دیں گے یہ دیکھیں جی بہت آسان کام ہے میرے لئے تو آسان کام ہے میں آپ کو اینڈ پر بتاؤں گا دکھاؤں گا کہ میں نے کتنے آئیسی نکالے ہوں میں دو تین دن کے اندر اندر وہ میں آئیسی بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھنے جی ہم نے دوسرے کارڈ کا بھی آئیسی اتار لیا اور یہاں پر ہم نے لگا دینا ہے یہاں پر ہم نے ایک دفعہ اس کو بالکل ایسی اوپر رکھنا نیچے سیٹ دے گئے تو آٹومیٹک جو سولڈر لگا ہونا وہ اسے کھینج لے گا اور اپنی جگہ پہ لے جائے گا پر چمٹی کی مذر سے آپ نے اس کو سیدھے رکھنا ہے نیچے سا آپ نے تھوڑی سیٹ دینی ہے جب پرنٹ گرم ہو جائے گا تو یہ آٹومیٹک بیٹھ جائے گا اوپر آپ نے چمٹی سے تھوڑا سا دباؤ دے دینا ہے اس کو تھوڑا سا تو تاکہ جو نیچے تانکے لگے ہوئے ہیں نا ان کی پکڑ ہو جائے یہ دیکھ لیں یہ تھوڑا سا گرم ہوگا ہے دعا نکلا ہے بلکل دیکھیں بہت اچھا اس سے لگا ہے کسی اٹر کی آپ کو ضرورت نہیں ہے چیک کر سکتے ہیں آپ تو یہ طریقے کا ریج لگانے کا تو آئی سی تو ہم نے لگا لیا اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس آن ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے یہ نکالا ہے ڈیڈ کارڈ کا ڈیڈ بھی ایسا کارڈ ہے کہ اس کے جو ہے نا پرنٹ ایڈو ہے اتنی زیادہ وولٹجز کو پڑی ہیں تو یہ ایک تجربہ ہی ہے جی چیک کرتے ہیں جی تو فرینڈز میں نے اسے لگا دیا ہے اور جی تو فرینڈز یہ آئی سی نہیں چلا تو میں نے کسی اور پرنٹ کا وہ بھی میں پرنٹ آپ کو دکھاتا ہوں کارڈ آپ کو دکھاتا ہوں جس کا میں نے نکالا ہے تو میں نے ویڈیو کو سکیپ کار دیا ہے کیونکہ ٹیم نہیں ہوتا کسٹمر بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو رسیور دینا بھی ہوتا ہے ہم نے تو میں نے سکیپ کار کے جلدی سے دوسرا آئیس لگا دیا وہ کارڈ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پرنٹ یہ وہی رسیور ہے وہی کارڈ ہے اور یہ وہ کارڈ ہے جس کا میں نے بعد میں نکالا ہے ایسی یہ تیسرے والا کارڈ ہے پہلے والے کو ہم نے بنا لیا ہے دوسرے والے کا آئیسی خراب تھا اب یہ تیسرے والے کا میں نے نکالا ہے کارڈ کا آئیسی اور یہ دوسرے والا آئیس کارڈ ہے جس کا یہ دیکھ لیں ریگولیٹر خراب ہے اوپر سے پرنٹ اوڈ ہو ہے ریگولیٹر کا تو اس کا آئیسی نہیں چلا سگنل آئیسی اس کا نہیں چلا وہ خراب تھا تو اب میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں آئیسی جو میں نے دو تین دن میں بدلے ہیں یہ دیکھ لیں جی ایک یہ آئیسی ہے دوسرا یہ ہے یہ تیسرا یہ چوتھا یہ دوسری فلیشیں پڑی ہیں چھوٹی فلیشیں زیادہ خراب ہوتی ہیں تو یہ یہ آئیسی پڑا یہ پانچ آئیسی میرے پاس پڑے ہیں جو دو تین دن میں میں نے نکالے ہیں تو ادھر دیکھ لیں جی سٹرینٹ پی ہماری آگئی ہے اور اب میں کرتا ہوں اس کی ٹیوننگ ٹیوننگ کرنے سے کنفرم ہو جائے گا کہ ہمارے پاس سارے چینل ہوکے ہیں جی تو فرنڈز دیکھ لیجئے ہمارا ریسیور بلکل ہوکے ہو چکا ہے اور اس کا ہمیں آئیسی بدلنا پڑا ایک کی بجائے میں دوسرا آئیسی لگانا پڑا کیونکہ وہ جو پہلا آئیسی کا رابطہ وہ ہمارا ایکسپیریمنٹ تھا آج کا ٹاپک ہمارا مکمل ہوا اور نیکسٹ اگلی ویڈیو تک جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی